اس نے موبائل اٹھایا اپنے کزن کھرم سے رابطہ کیا اور بغیر کوئی بات کہے کہا ابو جان سخت بیمار ہیں اور میرے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں کھرم نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے جواب دیا تم اسے اثر کی نماز کے بعد رابطہ کرو اور کال کاٹ دی اس نے اثر کے بعد جب نمبر ملایا تو فون بند تھا اب وہ بیچین ہو گیا اور شام تک اپنے طور پر دوا کے لیے کئی ناکام کوششیں کرنے کے بعد جھکے ہوئے سر اور بوجھل قدموں کے ساتھ گھر واپس گیا مختلف خیالات میں گھرا ہوا اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ پرسکون نیم سو رہے ہیں اور دوا کی شوپر ان کے سرانے رکھی ہے اس نے چھوٹے بھائی سے پوچھا ابو جان کی دوائی کون لائیا بھائی نے جواب دیا کھرم بھائی وہ فوراں گھر سے نکلا اور دورتا ہوا کھرم کے گھر پہنچا بھیگی آنکھوں سے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا میں نے اثر کی نماز کے بعد آپ سے رابطہ کیا لیکن آپ کا فون تو بند آ رہا تھا کھرم نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میں نے موبائل بیج دیا اور اس رقم سے آپ کے والد کی دوا خرید لی رشتے داری کا دوسرا نام قربانی ہے اگر آپ حد تل امکان قربانی کے لیے تیار ہیں تو اتمنان رکھئے کہ آپ کے رشتوں میں انشاءاللہ مزید محبتیں پروان چڑھیں گی کبھی کمی نہ آئے گی ان محبتوں کو پروان چڑھائیے اور ہر ممکن صورت میں دوسروں کے کام آئیے کہ آج آپ ان کے کام آئیں گے تو کل وہ آپ کے بھی کام آئیں گے اللہ پاک ہمارے رشتوں میں اپنی رضا کی خاطر محبتیں قاہم فرمائیں امیر